دائے ہاتھ اٹھائیے دائے ناکھ بند کیجئے بائیں سے سواس کو دیجئے یہ ہائپرٹینشن کیور کر دیتا ہے سٹریس کو کیور کر دیتا ہے لیپ سے انہل کیا رائٹ سے لیپ سے باہر رائٹ سے اندر لیپ سے باہر کیجئے سب ہی لیپ سے انہل کریں گے رائٹ سے ایکزل کریں گے رائٹ سے انہل کریں گے لیپ سے چھوڑ دیں alternatively breathing لیپ سے انہل کیا رائٹ سے انہل کیا لیپ سے انہل کرنا لیپ سے انہل کریں گے لگاتار کیجئے سے 5 نٹس تا یہ میموری کے لیے بہت اچھا ہے آئی سائٹ کے لیے بہت اچھا ہے نروس سسٹم کے لیے نیورو پروبلمز کے لیے ایسے لیے مس آٹومنٹ ڈیزیز کے لیے ہارٹ پلاکیز کے لیے جن کو نیند نہیں آتی انسومنیا کے لیے بہت اچھا پرانائم ہے انولوم بلوم پرانائم کرنے ماتر سے ہمارا منشانت ہو جاتا ہے کنسنٹریشن بڑھ جاتا ہے آئی کی روبر بڑھ جاتا ہے بچوں کے لیے سٹوڈینٹس کے لیے بہت جروری ہے میموری شارپ ہو جاتی اس سے میں کہہ رہا تھا 5 to 7 پرسنٹ میکزیمم ہم اپنے برین کا اور اپنے فیزیکل انسپریشل سٹرینٹھ کا استعمال کر پاتے ہیں 95 to 99 پرسنٹ ہماری بودھک کھشمتائیں ہماری بھاوناتما شاریرک کھشمتائیں سامرثے اورجہ پرسکت عوضہ میں رہتی ہے یوگ سے وہ پرسکت جیان پرسکت سمیدنائیں اور پرسکت شکتی سامرثے جاگریت ہو جاتا ہے یہ ہے انولوم بلوم کا لاغ لگاتار کرنا ایسے ایسے پھائی پھائی مینٹس کر کے دو تین راؤنڈ اس کے اوشش کرنا یہ انولوم بلوم پرنیم بہت ہی مہتو پون ہے کنڈلینی جاگرن کے لیے اوردھو ریتہ ہونے کے لیے دھیان لگانے کے لیے اور ایسا لیے ایم ایس اوٹومن ڈیجیز کینسر جیسے روگوں کو بھی مٹانے کے لیے ایمینٹی کو بڑھانے کے لیے بہت جروری ہے یہ انولوم بلوم اس سے بہتر کڑ بہتر لاکھ دس ہزار دو سے ایک نسناڑیاں جاگریت ہو جاتے ہیں اشتر چکر جاگریت ہو جاتے ہیں دہ دیوارہ شیوالہ بن جاتا ہے اور ہم اپنی بھیتر کی پونتہ میں اپنی نجتہ میں اپنے سروپ میں جہاں جیان کی پونتہ ہے جہاں سب سمیدناؤں کی پریم کرونوں وادسلے کی پونتہ ہے سب شکتیوں کی پونتہ ہے سکھ کی پونتہ ہے ایسے اپنے پونتہ سروپ میں نجتہ سروپ میں عوستیت ہو جاتے ہیں اسی کو بولتے ہیں یوگا شتہ وردتی نیروتہ تتہا درشتو سروپی عوستانم اپنی سروپ میں جہاں سب پرکار کی پونتہ ہے اس میں پہنچاتے ہیں اور سوہم کی اندر پونتہ کی انہوں بھوتی کرتے ہوئے پون کرتجتہ کے ساتھ پون جان پون نشتہ پون پرشارت کے ساتھ اپنے کرتبوے کا اپنے سوہ دھرم کا راشتہ دھرم کا نربان کرتے ہیں یہی تو یوگ اور کرمیوگ اور یہی جیون ہے آئیے اب پہلے انگلی ماتھے پر رکھیں سیز تین انگلی آفوں پر کان انگوٹھی سے بند کریں مک بھی بند ہوگا اونکار کا ناد ناسکہ سے ہوگا تین بار کرنا ہے سب کو کان بند مک بھی بند اونکار کا ناد ناسکہ سے آج یہاں چکر میں من کو کندرت کر دیں گے سہج ہو کر کے تین بار سب کو یہ پرنائم کرنا ہے من کی شانتی کے لیے سمادھی کے لیے دھیان کے لیے بہت اچھا پرنائم ہے موسیقی 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 ایک ساتھ اومکار کبچان کریں گے اوم 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 مون ہو جائیں گے شانت ہو کر کے شاسوں پر دھیان لگائیں گے ہر شاس کے ساتھ اوم کار یا گائتری کا دھیان آج یہاں چکر اتفاردی چکر میں دھیان لگاتے ہیں جس کو جیسی انکولتا ہو اور اپنی آتما میں پرماتما کی جیان کو پرماتما کی جیوتی کو پرماتما کی انبھوتی کو انبھاو کر دیں شانت چھتہ ہو کر کے ہر روزہ سے تھوڑی دیر کے لیے مون ہو کر کے اپنے انویجیبل ادرش امورت نرگن نرہکار مول استیتو کی اور لوٹنا یہ یوگ ہے ہمارے پوری جیون کی یاترہ جیانت سے اچھیانت کی ہے ادرش امورت کی ویقت سے نرگن نرہکار یہی یوگ کی یاترہ ہے سائنس میں بھی ہم یہی پڑھتے ہیں اور یوگ سائنس بھی یہی ہے درش ادرش مورت سے امورت ویقت سے اویقت جیات سے اچھیانت میں اپنے مول سروپ میں لوٹنا انہیں کہا ہمارے بھیتر جیان کی پونتا ہے پون جیان پون نشتھا پون پرشارت پون سکھ پون شانتی پون دیویتا کو اپنے بھیتر انبھاو کرنا اور اس راشت کے پرتی سمشتی کے پرتی پون کرتجتا کے ساتھ اپنے کرتفے کا نروان کرنا یہی تو یوگ ہے یہی کرم یوگ ہے یہی زیون ہے دونوں ہاتھوں کو اوپر اٹھا لیں گے آپ اس میں رکھ لیں گے دونوں ہاتھوں کی گرم گرم ہتھیلیوں کی مرجا کا اوشما کا جن آنکھوں پر کرتے ہوئے آنکھیں کھول لیتے ہیں ایسے تھوڑی دیر کا دھیان بھی کرنا دھیان میں ہم نے آپ کو دو تین واقعے کہے میرے ساتھ بولیے ہمارے بھیتر جیان کی نشتہ کی پرشارت کی سکھ شانتی کی پونتہ ہے اس پونتہ کو انوبھاو کرتے ہوئے پون کرتجتا کے ساتھ اپنے کرتبی کا نرواحن کرنا یہی یوگ کرم یوگ ایوام جیون کا لکش ہے بس اتنی سی بات میں سارے یوگ کا مور سدھانت آگیا جب اپنے بھیتر ہم پونتہ نبھاو نہیں کرتے تو کس سے پورا ہونا چاہتے ہیں باہر کسی سمبند سے کسی ستہ سے پاور سینٹر ہوتے ہیں different پاور سینٹر ہوتے ہیں سب جگہ ہوتے ہیں گھر میں بھی ہوتے ہیں فورس میں بھی ہوتے ہیں انسٹیٹیوشنز میں ہوتے ہیں سب جگہ باہر کی ستہ باہر کی سمپتی باہر کے سمبند ہمیں تب تک سکھ نہیں دے سکتے جب ہم اپنے بھیتر پونتہ انوبھاو نہ کرے میں سویم میں پون ہوں میں اسٹری ہوں تو پون ہوں پورش ہوں تو پون ہوں اور پھر پتی میں پتنی میں بچوں میں سمبندوں میں بھی پونتا ہے باہر بھی پونتا ہے اپنے بھیتر اور باہر یہ پونتا ہے کہ انوبھوتی کرے گا وہی جیون میں سکھی رہے گا اور جو اپنے بھیتر اور باہر پونتا ہے کہ انوبھوتی نہیں کرتا وہ جیون بھر دکھی رہے گا چاہے وہ کسی دیش کا سمبراٹ بھی کیوں نہ بن جائے اس لیے آپ کو اس سدھانت کو جینا ہے کہ اپنے بھیتر پونتا ہے باہر بھی پونتا ہے بھگوان میں پون ہے ان کی سرشتی بھی پون ہے اس لئے ایک منتر بولتے ہیں اوم پونم اداہ پونم ادم پونات پونم ادچھتے پونس پونم آدھایا پونم ایوہ واششتے اوم شان تشان تشان تشانت یہ ویدانت کا سب سے بڑا ادھوش ہے تو آپ کو ویدانت بھی سکھا دیا اور یوگ بھی بتا دیا ایک پار پرانائیام اور میڈیٹیشن اب آپ کو سکھائیں گے آسن اور بیائیام بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ آچار جی اور ہم ایک منچ پر ہوتے ہیں کیونکہ میں پوری دیش اور دنیا میں گھومتا رہتا ہوں اور یوگ آئر وید سودیشی سے لے کر بھارتی سنسکرتی کی جڑوں کو مضبوط کرنے کا شدی آچاری شریہ نے بہت بڑا کام کیا ہے ہم ان کا پورے تیز پور کے ائر فارس لیشن پر آئے ہیں ابھی چھے وجہ سے ان کے دوسری میٹنگ ہے لگا تھا اور پرشارت کرتے ہیں شدی آچاری شریہ ہم لوگ لگ وقت تیس سال سے ساتھ میں ہیں بال سکھا ہے بھگوان نے ایسا ہی کس پوری ضرموں کا سمبند ہوگا شدی آچاری شریہ جڑی بوٹیوں پر بہت بڑا کام کر رہے ہیں پورے ورلڈ میں چار لاکھ سے زیادہ پیڑ پودی ونسپتیاں کل اس میں ساٹھ ہچار سے زیادہ جڑی بوٹیوں کے اوپر کام کر رہے ہیں دنیا میں پہلی بار ورلڈ ہاروال انسائکلوپیڈیا بنانے کا کام شدی آچاری شریہ اور یہ دنیا کا سب سے بڑا سینٹیپک ڈوکمنٹیشن ہوگا جڑی بوٹیوں کے بارے میں پھر اس کے ساتھ ساتھ بہت بڑا کام یوگ پر ریسیس کا ایرویت پر ریسیس کا آپ لوگوں کی جانکاری کے لیے ابھی ہم نے قریب دو سو دھائی سو کروڑ روپے خس کر کے پرائیویٹ سیکٹر کا سب سے بڑا یوگ پر ایرویت پر جڑی بوٹیوں پر حبس پر اور جیون پدھتی پر انساندھان کرنے والا سینٹر بنایا ہے تو ہم لوگ یوگ پریکٹس بھی کرتے ہیں یوگ ایرویت پر اور اپنے ویدوں پر ریسیس بھی کرتے ہیں شدیہ آچاری شریہ ہمارے بیچ میں ہیں میں چاہوں گا کہ کچھ تھوڑا بہت کیونکہ یوگ اور ایرویت تو یہ جیون پدھتی ہے یوگ ہمارا سبحاؤ ہے یہ ہماری خون میں ہماری صدیوں سے پرمپرہ میں اس کو بہت بڑا گورو ملا ہے اب تو سب لوگ یوگ کرنے لگے ہیں کمو بیش مجھ سے راجو جی کہنے لگے جب میں پہلے دن آیا بابا جی جب میں ملیشیا میں تھا تب آپ کی ڈی وی ڈی دیکھ کر کے کیا تھا راجو اور ہماری کرپا بھین یہ دونوں تو یوگی ہیں اور ہمارے بھائی پرساد جی اور جو راجو جی اور کرپا جی نے سوچا کہ بابا جی یہاں آ رہے تو ایر فورس کو کیوں نہ لاب مرنا چاہیے اس سے پہلے میں نے سینہ اور اردسینک بلوں کو تو بہت بار یوگ کروایا ہے لیکن ایر فورس میں یہ ویدھیوات روح سے پہلی بار بڑھا ہے جنہوں وہاں آپ کو بہت بہت دھنیواز آپ پورے دیش کی سوا کرتے ہوں تو تھوڑی سوا کا ہمیں بھی موقع مل جائے تو ابھی میں آچار شریف کہوں گا تھوڑا آپ کو آشیروات دے کر کے پھر آچار جی آگے پرستان کریں اور ہم پھر آگے یوگ کی دوسری یاترہ بھی چلیں گے آسن کریں گے ویائم کریں گے پورا پسینہ بھی بہائیں گے اور آپ کے مسلس بھی مضبوط بنائیں گے مسلس مضبوط بنانے کے لیے آپ کو جم جانے کی ضرورت نہیں تو میں شردیہ آچار شریف سے پرارتان کر رہا ہوں آپ کے سب کے اور سے ایک بار پنا شردیہ آچار شریف کا بہت بہت اگنے شردیت سوامی جی اور اس دیش کے لیے گھر اور گورب کی دھرتی ایر فورس سٹیشن تیج پور کے سپرانگن میں سب ہی اپستیت ادھیکاری گرن ماننی ہمارے بھائی راجو جی بہن راجو جی اور ہمارے گروب کیپٹن صاحب ساتھ جی سب ہی آفیسلز اور باقی سب ہی ہمارے بھائی بہن ابھی آپ کو یوگ کا اور بھی آنند لینا ہے شردیہ سوامی جی جس طرح سے یوگ کا پرشکشن نہیں دیتے ہیں اپی تو یوگ میں سویم ہم ستھیت رہتے ہیں ایسے یوگی سے پرتکش آپ کو یوگ سکھنے کا موقع ملا یہ پربکی کرپا اور آپ سب کے بڑا یہاں گورب کا کشن ہے اور ساتھ ساتھ میں آج آپ کے درشن لاپ کا ہم کو موقع ملا ہمیں گرب ہے آپ سدرش ماں بھارتی کے یشسوی پتر اور پتریوں پر راشت سیبا کے لیے بھگوان نے آپ کو نمت بنایا اور اس نمت کی وجہ سے اس کارن سے آج اس دیش کا گورب اس دیش کی پرتشتہ جہاں دنیا میں ہمارے ایئر فورسز کی وجہ سے ہماری ملٹرک کی وجہ سے ان کی کرمتہ کی وجہ سے جانا جاتا ہے وہیں اس گورب کو بڑھانے کا کاریے شردہ سوامی جی نے نیرنتر کیا ہے یوگ کے ساتھ میں چاہے ملٹرک کی بات ہو پیرہ ملٹرک کی ہو ایئر فورسز کی ہو جتنے بھی ہماری سرکشاہ سے جڑی ہوئی جو سرکشاہ تنتر کی بات ہے ہمیشہ سوامی جی نے ان کے پرتی گرب اور گورب کا بھاو جاگرد ہو اس کے لئے ستتہ پریاس کیا ہے اس لئے کہیں پر بھی کسی بھی سرکشاہ سسٹم سے جڑا ہوا کوئی بھی جوان کہیں بھی دکھائی دیتا ہے تو شردہ سوامی جی کو دیکھ کر کیا ایسا لگتا ہے یہاں ہمارا آدرش ہے یہاں ہمارے لئے ایک طرح سے برانڈ ایمبیسٹر ہیں اس روپ میں سب لوگ دیکھتے رہیں آج ماننی پردان منتری جی کے پرینہ سے ان کے ارجہ سے ان کی بھاونا سے پردیش کے اندر ایک واتاورن بنا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ اس واتاورن کا لاب آپ کے اندر جو شکتی ہے ارجہ ہے وہ کئی گنی ہو کر کے بڑی ہے اس کے لئے بہت میں آپ کو امینندن کرتا ہوں اسی ارجہ اور اتصاہ کے ساتھ میں ہم ماں بھارتی کے رکشہ کے لئے پوری جاگرکتہ کے ساتھ پوری طرح سے لگیں ماں بھارتی کی جو چنتہ ہے وہاں تو آپ کرتے ہی ہیں ہم نے سوچا کی ہم بھی کچھ آپ کی چنتہ کیونکہ آپ کا سوست ٹھیک رہے گا آپ کا شریر ٹھیک رہے گا آپ سوست ہوں گے تو ہی آپ دیش کی رکشہ اچھی طرح سے کر پائیں گے سردی سوام جی کے یوک کے ککشہ چلے گی سردی سوام جی نے کہا کہ کچھ آئیروید کی نسخے تھوڑے سے میں بتا دینا چاہتا ہوں آپ کو جس سے کہ آپ کو جیون بھر کام آئے سب سے پہلے ہم سبح سے شروع ہو جاتے ہیں سبح اٹھ کر کے کم سے کم یہ نیم آپ بنا لیں کمپل سری سبح اٹھ کر کے کتنے بھائی ہیں جو پانی پیتے ہیں اٹھتے ہی ہاتھ جرہ سا اٹھا لیں گے تو یہ تو پہلے سے ہنڈر پسند یوگی ہیں بہت اچھی بات ہے دیکھنا چاہتا تھا کیونکہ پراتہ کال اٹھ کر کے ایسے سردی کا موسم اب پرارم ہونے والا ہے سامنے دیکھو ہیمالے مجھے بڑیا سندر دیکھ رہا ہے برفیلا ہیمالے پورا ایک دم تو سبح اٹھ کر کے جیسے ابھی موسم پریورتن ہو رہا ہے تو آپ ایک دو گلاس پانی یعنی کی لگ بھگ ایک بکتی کا سامرث ڈھائی سو ایمل سے ایک لٹر تک لگ بھگ پانی جتنا آپ کو انکل ہو اتنا گنگونا پانی یا جیسے تھوڑا کف ہو تو تھوڑا تیج گرم پانی آپ نیمیت روپ سے پیئے اسی طرح سے گرمی کا موسم ہو تو آپ نارمل پانی پی سکتے ہیں اتنا ماتر کرنے سے جو کف کی پراؤلم ہے جو انڈائیزیشن کی پراؤلم ہے اس میں پت کی ہے ایسی ریڈی کی ہے گیسٹر ٹربل ہے اس میں یہاں اتن تلاب کاری ہوتا ہے صبح اٹھ کر کے نیمیت روپ سے پانی پی کر کے تب آپ سو چاری کلیا میں جائیں اسی طرح سے صبح اٹھ کر کے یا دی آپ پرتید دن جیسے آولہ ہے الویرہ ہے اس کا جوس پیتے ہیں تو آپ بہت ساری بیماریوں سے کیونکہ اچھا یہ ہے کہ ہم روگی نہ ہو اس کے لئے تھوڑا سا پیاس کیا جائیں آپ ٹھیک رہ سکتے ہیں اور جن کو تھوڑا کف آدھی ہو صبح اسم ٹی تو بہت فیمس ہی ہے خالی پیٹ چائے پینے سے کئی بار ایسیڈیٹی اور انڈائیزیشن کی سکھائیت ہوتی ہے پرنطو چائے کا اتنا دوش نہیں ہے جتنا ہمارے اس کی بنانے کی پرکریہ میں دوش ہے اس کو آپ سمجھئے کیونکہ انگریج لوگ ہم کو بہت کچھ سکھا گئے اس میں سے ایک کام تھا چائے پینے بھی سکھا کر گئے تو اس سکھائی ہوئی چیز کو سکھا کر تو گئے سہی ڈنگ سے ہم سکھ گئے اُلٹا یہ بڑی پرولم ہو گئی آپ دیکھتے ہوں گے ہلانکہ آج کل دیش میں بھی تھوڑا سا یہ پرمپرہ شروع ہو گئی کیونکہ نہیں تو ہماری بھارتی یہ پرمپرہ ہے ہم لوگ ہر چیز میں دودھ گھی دہی جو چیز یہاں ڈالا جا سکتا ملا ملوکر بنا کر پیتے ہم کو لگتا ہے تو یہ سوادیشت اور طاقتور بنے گا کیونکہ چینی کو ہم پکاتے ہیں چائے میں ڈال کر چائے میں ڈال کر ہم دودھ کو اُبالتے ہیں اس سے جو چائے بنتی ہے وہ کبھی بھی لاپکاری نہیں ہوتی ہے تو چائے کو اُبال کر پیتے ہیں تو کارے کا کام کرے گا اس میں آپ جیسے سردی کا موسم ہے تھوڑی سی تلسی بہت کچھ نہیں ڈالنے کی ضرور ہے یا تو تھلسی کے پتی اور تھوڑے سا آپ ادرک ڈال دیجئے جیدہ کف ہے تو ایک کالی مرش ڈال سکتے ہیں اتنا ہی کر کے اُبال دیئے تو وہ اوشدی کا کام کرے گا گرین ٹی جیسے آپ لے سکتے ہیں تو وہ لاب کرے گا پرن تو آپ کتا بھی اس میں چینی کو اُبال کر بلکل خطکا کر اس کے اوپر ڈال دیتے ہیں وہ ٹھیک نہیں ہے تو اس طرح سی پورے دیش کے اندر کئی روغوں کے لئے کارن ہے وہ اوشدی کا روک بنے گی اور یہ چائے جو چھوٹے چھوٹے میں نے دیکھا کسان لوگ یہاں پر کام کر رہے ان کا جیوان بھی اچھا ہوگا اور چائے کا جو سدھ سوروپ ہے وہ دیش میں پہنچے گا اور اس کے اتیرکت صبح ناستہ میں بھی یہاں پریاست کریں کیونکہ آپ لوگوں کا بھی یہاں پر بھوجن بنتا ہے تو صبح ناستہ آپ یتھشت کر سکتے یتھشت کار یہ ہے کہ جتنی آپ کو بھوک ہو اتنا لے سکتے ہیں تو وہ آپ صبح ناستہ لے لیں تو دوپر کو بھی پریاست جو آپ سامرث کی بھوجن لیا جا سکتا ہے پرانت دو تین چیز دھیان رکھے چاہے صبح کی ناستہ کی بات ہو صبح ناستہ کے سمی تو لگ بھگ لوگ پانی کم پیتے ہیں پرانت دیکھا گیا دن میں جب بھوجن کرتے ہیں تو بھوجن کے ساتھ آپ بہت سارا پانی پی جاتے ہیں دن میں پانی بہت پینا چاہیے جتنا آپ کی روچی ہو تو بھی تین چار لیٹر پانی پی لینا چاہیے پرانت کھانا کھانے سے تورنت بعد یا کھانا کھاتے سمیں آپ پریاس کریے پانی کم پی یں کیونکہ پانی پینے سے جو ہمارے شریر کے اندر جو فائر ہوتا جو اگنی ہوتی پاچک اگنی وہ اگنی مند پڑ جاتی ہے تو وہ اگنی پاچن کی جو طاقت چاہیے وہ تب مل سکتی ہے جب آپ اس کے ساتھ میں کم پانی پینے دوسرا پریاس کریے کہ دانتوں کا کام آتوں کو نہ کرنا پڑے سامن اسی بات ہے کہ اگنی آپ خوب چواہ کر کے کھاتے ہیں پانچ دس منٹ فالت سمیں لگے بچ سکیں گے تو بھوجن کو چوا چوا کر کھائیں اسی طرح سے رات رات ہلکا کھانا لیں جتنی آپ کی بھوک ہو اس بھوک سے آپ تھوڑا سا کم لے لیں اتنی سی دن چریہ کا پالن کریں صبح کے لیے جیسے آج آپ لوگوں کی بہک بہک نیم پریوک کرتے ہو چارکول پریوک کرتے ہو نمک پریوک کرتے ہو یہ ہام فول ہے دانتوں کے لئے نقصان دائق ہیں یہ الگ بات ہے کہ آج وہی لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس کا پریوک کرو تمہارے ٹوٹ پیسٹ میں نیم ہے ببول ہے تو لوٹ کر کے وہیں آگئے ہیں تو اس لئے اپنی سنسکرطی کے پریوک کرنا سکھئے کوئی بہک آیا تو بہک نیم کی جرور نہیں ہے کیونکہ ریشیو نے جو ہم کو سکھایا ہے جو بتایا ہے وہ دنیا میں عدھوط ہے آج صبح پانی پینے کو لے کر دنیا میں ریسرچ ہو رہے ہیں تو ہمارے یہاں تو پان کہا آگیا وہ پہلے سی ورن تھا تو آج پتنجلی کے بہت سارے اچھے پروڈکس ہیں تو وہ آپ صبح اٹھ کر کے ٹوث پیش آدھی کے روپ میں آج جس نے بھی کیا دنٹ کانتی نے پوری ایک دیش کے اندر کرانتی مچار کھی ہے تو اس کا بھی آپ اس طرح جہاں ٹیکنلوجی کے بات ہے دنیا کی بڑی اٹھ ٹیکنلوجی ہمارے دیش میں آنی چاہیے ہم اس ٹیکنلوجی کے ویروضی نہیں سودھی کے نام پر یہ نہیں کہ ہم بہت موڈن جو چیزوں سے ہم بچے پرانت جیرو ٹیکنلوجی کی اوپر دینند جیوان کے لیے جتنے بھی چیزوں سے بچ سکتے ہیں ہم کو بچ چاہیے اپنی دیش کی پرمپراؤں کی پرتی گرو اور گرو کرتے ہوئے اس یوگ کی ویدھا کو کون جانتا تھا آج سے دس پندر سال پہلے تک کئی کئی تھوڑے بہت لوگ تھے تو کہیں کہیں کرتے تھے کسی نے سوچا رہی تھا کہ اس کا اثر اتنا بیاپک ہوگا اور پوری دنیا آج یوگ کے نام پر یوگ کی گہرائیوں سے روبرو ہو رہی ہے اور جڑ رہی ہے تو آج اس یوگ دکشہ میں آپ سب دکشت ہو کر کے حالان کی بھائی بہن ہی کی اس کو نرنتر تر پور نہم سے جیسے ہم کو پرتی دن آہار چاہیے ہم کو پرتی دن کچھ کھانے سے پینے سے شریر چلتا ہے اسی طرح سے پرتی دن یہ آپ تھوڑا سب سمی یوگ کا انستان کرتے ہیں تو بہت ساری بیماریوں سے بچ سکتے ہیں ریشی کہتے ہیں نتس روگو نجران امرتی پرابتس یوگ نیویم شریرم کی یدی آپ یوگ کانوشتھان کریں گے روگ سے برائیوں سے بکاروں سے بچ سکتے ہیں تو جیسے انگریج چائے پینی سکھا گئے تھے ویسے ایک کم اور سکھا گئے ہمارے فورسز کے اندر پینے پلانے کی آدت ملتا ہے بڑا چھوٹ ملتا ہے تو چھوٹ ملی ہر چیز اچھی نہیں ہوا کرتی تھوڑا سا بچ کر رہی اور آپ تو اتنے خوش ہوتے ہیں بہت سارے فورسز کے ملیٹری کے ریٹارڈ آفیسر ساتے وہ کہتے ہیں آپ تو بڑی ہو گیا بولا پینے کا کام بھی چلتا اور بابا نے ایلیویرہ اور آولا جوس ایسا دے دیا ہے بہت بیلنس بنا رہتا ہے بیلنس نہیں بنانا ہے ہم کو لاب لینا ہے تو لاب والا کام زیادہ کریے بیلنس والا کم کریے بہت شب کام بہت بہت دنیواز آپ کو بہت پرنام بہت بندن بہت